فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَوْرًا وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ صدق اللہ العظیم محترم بدرگور دوستو دینی اور ایمانی بھائیو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ان کو عطا کیا ہے اور یہ نعمت کا اندازہ ہمیں ان لوگوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں لہذا جتنی بڑی جو نعمت ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں یہ بچے مستقبل کے ہمارے پورے معاشرے اور سماج کو بنانے والے ہیں یعنی یہی ہمارا مستقبل ہے کہ اگر ان کی تربیت ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو بہتر بنانے میں ہم نے محنت کی کوشش کی اور ان کو اچھی لائن پر لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک صالح اور ایک مضبوط اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈال دی اور ایک مضبوط اور ایک مثالی قوم بنانے میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا اور ان کی تربیت کی طرف ان کے اخلاق اور کردار کو سمارنے اور بنانے کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کو ضائع کر دیا تو گویا کہ ہم نے آنے والے معاشرے اور سماج کو بگاڑنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس کو بنانے سے غفلت اور پہلو تحیقی ہے ایک درخت جب اس کی آبیاری کی جاتی ہے اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے شروعی سے اس کی سچائی کا اس کی کانٹ چھاٹ کا دھیان دیا جاتا ہے تو پھر وہ درخت پھلدار بھی ہوتا ہے اور سائے دار بھی ہوتا ہے اور بھی اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے یہ نو نحال ہیں جو بچے ہیں جو نئی نسل ہے کہ ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ان کے والدین کے کندوں پر ڈالی ہے اور ان کو بنانا ان کو سمارنا یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک بچہ اس کو کہا جائے کہ بلکل ایک سادہ تختی کی طرح سے ہوتا ہے کہ اس پر ہم جو نقش و نگار بنانا چاہیں وہ آسانی کے ساتھ میں نقش و نگار بنتے چلے جاتے ہیں اور جو بلوگت سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اور جو تربیت ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے نقش کل حجر یعنی جس طرح سے کہ پتھر پر کوئی نقش ڈال دیا جائے کوئی تصریر بنا دی جائے اور وہ نقش جو ہوتا ہے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ انمٹ ہے کہ پھر جلدی سے وہ مٹ نہیں سکتا تو اسی طرح سے بچپن کی تربیت بھی ایک پتھر کی لکیر کی طرح سے ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ بچہ بلوگت کی طرف بڑھتا ہے اور بلوگت سے آگے چلے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو اچھی لائن میں ڈالنا یا اگر ہم نے اس کی تربیت شروع میں نہیں کی ہے تو پھر اس کو صحیح روخ دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور جو والدین کی شکایتیں ہوتی ہیں جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر طور پر انہی والدین کی شکایتیں ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر کہ جب وقت تھا جب موقع تھا اور جو بنانے کا اور سمالنے کا ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو جو بلوگت سے پہلے کا وقت ہے کہ اس طرف جب توجہ نہیں دی گئی تو پھر آگے چل کر وہ ہمارے لئے وہ والے جان بن جاتے ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کے لئے دنیا میں بھی ان کے لئے نیک نامی کا باعث ہے اور آخرت میں تو کامیابی کا سبب ہے ہی اور ان کی تربیت کی طرف توجہ نہ دینا اور غفلت برتنا اور ان کے اخلاق کو ضائع کر دینا تو یہ دنیا کے اندر بھی وہ والے جان ہے والدین کے لئے اور آخرت میں تو بڑے خسارے کا سودا ہے بڑے خسارے کا اور بڑے نقصان کا سودا ہے اس لئے اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ اہل ایمان کو صاف طور پر یہ حکم دیا ہے بار بار یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں یہاں بھی میں نے کئی بار اس کو سنایا ہے اور ایک ایک قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ معانی کا ایک سمندر اس کے اندر سمو دیا ہے یہ تو ہر آیت قرآن کریم کی وہ ہر لفظ جو ہے وہ بے موقع نہیں ہے بلکہ وہ اس طرح سے ہے جیسے ہار کے موتی ہوتے ہیں اور ان کو بڑے سلیقے سے پھرویا گیا ہو کہ وہ موتی اگر دوسری جگہ ہو وہاں سے تو پھر وہ پورا ہار بدنما نظر آئے تو اسی طرح سے قرآن کریم کی ہر آیت اس کے الفاظ اور اس کے کلمات وہ ہیرے کے نگ ہیں بالکل ایک ہار کے نگ کی طرح سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے قیم تھی اپنے کلمات وہ ارشاد فرمائے ہیں تو قرآن کریم کے یہ آیت یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالی اہلِ ایمان سے یہ فرماتا ہے اے ایمان والوں او انفسکم و اہلیکم نارا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اپنے زیرِ تربیت لوگوں کو اپنے جن کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کندوں پر ڈالی ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ اب ہر انسان ظاہری طور پر بھی اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہا آگ سے بچاؤ بلکہ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْعِجَارَةُ کہ وہ آگ عام آگ کی طرح سے نہیں ہے دنیا کی آگ کی طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ بڑی خطرناک آگ ہے جس کا ایدن بھی انسان اور پتھر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عَلِّمُوهُمْ وَعَدِّبُوهُمْ یعنی اپنے اہل و عیال کو اپنے بچوں کو ان کو علم سکھاؤ اور ان کی تربیت کرو ان کو بہتنین عدب سکھاؤ اور فقاہِ کرام نے اس کی اس کی زمن میں اس آیت کے تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایمان والے پر ہر مسلمان پر اپنے بچوں کو شرعی احکامات سے اور حلال و حرام سے واقف کرانا یہ اس کے ذمہ یہ فرض ہے اور ضروری ہے کہ جس طرح سے کہ فرائض کو ادا کرنا عبادات کو بجا لانا دوسری وہ اس کے ذمہ فرض ہے تو اسی طرح سے اس کے ذمہ یہ بھی فرض ہے اس کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اپنے زیر تربیت لوگوں کے کیونکہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے وہ نگے بان ہے اور رائی کا لفظ عربی زبان میں وہ بکریوں کے چرواہے کیلئے استعمال ہوتا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنی بکریوں کو اور اپنے ریول کو چراتا ہے اور چراتا تھا اس زمانے کے اندر جبکہ بھیڑیوں کا بھی اور جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی بکری پر حملہ نہ کر دے کوئی ادھر ادھر نہ چلی جائے اور ان کی صفت ہی ہوتی ہے ادھر کو بھاگنا اور ادھر کو بھاگنا تو ایک جنگل میں جا کے چرانا ان کو اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا اپنے گھر والوں کی اپنی زیر تربیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری اس کے کندے پر ڈالی ہے کہ ان کی اسی طرح سے اس کے اوپر تربیت کرنا ضروری ہے وَقُلُّكُمْ رَاعِنْ وَقُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِي کہ اپنی زیر تربیت اور اپنی رعایہ کے بارے میں کل اس سے سوال ہوگا اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ایک اور صحابی کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم ان کو بہترین تعلیم دو ان کو عدب سکھاؤ کیونکہ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کیا عدب سکھایا کونسے علم کہ ان کو تم نے تعلیم دی کونسے علم سکھایا اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 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 صیرت طیبہ کے ذریعے سے بھی اور عملی طور پر بھی ان کی تربیت کے بارے میں سکھایا بتایا اور آپ کے ارشادات اور آپ کے اقوال اس بارے میں وہ صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ایک ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِن نِحْلَةٍ اَفْزَلَ مِنْ عَدَبٍ حَسَن کہ کوئی بھی والد کوئی بھی باق اپنے بچے کو کوئی گفت دینا چاہتا ہے کوئی عطیہ دینا چاہتا ہے کوئی عدیہ دینا چاہتا ہے کوئی عطیہ دینا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین تربیت سے زیادہ افضل اس کو اچھے عدب سکھانے سے زیادہ افضل کوئی عطیہ اور کوئی حدیہ کوئی گفت نہیں ہو سکتا ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے اور باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اور شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین کھلونے اچھے سے اچھے گفت اور جو بھی اچھی چیز ہو سکتی ہے جو اس کے دل کو خوش کرنے والی ان کو لا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عدب حسن کہ اچھی تربیت اچھا عدب سکھانا اچھے اخلاق سکھانا اس کا اچھا کردار بنانا کہ اس سے اچھا کوئی بہترین گفت اور تحبہ اولاد کے لئے ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی آدمی کے گنے گار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے کندوں پر رکھے ان کو ضائع کر دے ضائع کرنے کا مطلب یعنی ان کو وہ ایسے ہی چھوڑ دے ان کو نہ اچھی تعلیم دے نہ اچھا عدب سکھائے نہ اچھے اخلاق سکھائے اور یعنی جو تربیت کے زمن میں دو چیزیں عام طور سے آتی ہیں ایک تو ظاہری تربیت ہے ظاہری کے اندر یعنی اس کے جو لباس ہے اس کی وضا پتہ ہے اس کا اس کے دوست و احباب اور اس کا اس کے جو کمپنی ہے ان پر خیال لکھنا اور نگاہ رکھنا اور بلوغت کے بعد جو اس کے ذریعے معاش ہیں کہ ان کے بارے میں خیال لکھنا اور نگے بانی کرنا یہ تو ظاہری تربیت کے زمن میں آتا ہے اور ایک ہے جو یعنی باطنی تربیت اس کے اندر ہے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح اور درستگی تو ظاہری اور باطنی تربیت دونوں طرح کی تربیت کرنا یہ والدین کے ذمہ فرد اور ضروری ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے سامنے جو ارشادات فرمائے ہیں جو زخیرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے کے ساتھ میں آئے تھے جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا تھا والدین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاہ دیا تو فرمارے کہ میں چھوٹا تھا میں اللہ کے رسول کی تربیت میں تھا جو ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک پلیٹ میں ان کا حاج چاروں طرف جا رہا تھا والدین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین الفاظ میں اور کتنے اچھے انداز میں ان کو تربیت دی اور کہا کہ یا غلام سم اللہ بچے اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھو وَقُلْ بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اپنی طرف سے کھاؤ کہ یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز کتنا بہترین اور اچھا انداز ہے اور اس میں جو تدریج ہونی چاہیے کہ کس عمر میں کس طرح سے اس کو تربیت دی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مُرُوا اولادَكُم بِالسَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دوں جب وہ ساتھ سال کے ہو جائیں یعنی اس حکم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ پھر جو نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں ہیں جو نماز کے عرکان ہیں جو نماز کی جو چیزیں ہیں سجدہ اور قیام اور رکوع اور سجود یعنی گویا کہ ان کو بھی سکھانا اس کے اندر شامل ہے اور فرمایا کہ وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ کہ پھر دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارنا شروع کرو یعنی اس سے یہ بھی ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز اور تدریجی طور پر اس کو سکھانا کہ کس اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے اس کی تربیت کی جائے گی آپ کا یہ انداز بھی معلوم ہوا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلکہ فلکہ ان کو مارنا کہ یہ ایک جو مربی ہے جو تربیت کرنے والا ہے جو باپ ہے یہ استاذ ہے اور ٹیچر ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ موقع کے لحاظ سے کہ جہاں پر سختی کی ضرورت ہے کہاں پر دار دبٹ کی ضرورت ہے کہاں پر پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ اس کو حلکی فلکی مار کی بھی ضرورت پڑتی ہے لہذا یہ بھی اور صحابہ اکرام سے اس سے آگے کی بھی چیز معلوم ہے کہ کئی صحابہ اکرام سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے کسی بات پر ان کو روکا اور پھر اگر وہ اس کام سے نہیں روکے تو انہوں نے ان سے بولنا چھوڑ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تواقع اپنے بیٹے بلال کو انہوں نے کسی بات پر ٹھوکا اور منع کیا پھر اس کے بعد اسے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے کہ ان کے ایک رشتے دار کے جو بچے تھے وہ ایک کنگر ٹھیک رہے تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ نہ تو کوئی شکار کر سکتی ہے اور اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے کسی کے لگ جائے گی کسی کے آنکھ میں لگے گی پھر اس کے بعد بھی وہ یہ حرکت کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا میں تو تمہیں اللہ کے رسول کا ایک عمل بتا رہا ہوں اور تمہیں اس کام سے روک رہا ہوں لیکن پھر تمہیں ایسا کر رہے تو یہ صحابہ اکرام کے تربیت کے انداز تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت تھے لہذا یہ تمام مسلمانوں کے بہت بڑی اور اہم ذمہ داری اور وقت کا تقادہ ہے کہ ہمیں اپنی جو نئی نسل ہے کہ ان کو کس انداز سے ہمیں ڈھالنا ہے اگر ہم نے ان کو دین پر لگایا ان کے صحیح اخلاق بنائے تو مسجدوں میں پھر ہمارے بچے اور نوجوان نسل وہ نظر آنی چاہیے وہ اس لئے نظر نہیں آتے کہ جب وقت تھا تو ہم نے ان کے لئے لانے کی آپ پر کوشش نہیں کی اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ تربیت اس انداز سے نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين